پاکستان کی صفارتی محاذ پر بڑی کام جاپی وزیر آسم، وزیر خارجہ اور وفاقی وزیر موسمیاتی تبدیلی کی کوششیں رنگ لے آئیں کوپ ٹونٹی سیون اجلاس میں محلیاتی نقصالات کے ازالے کے لیے فرن قائم کرنے پر اتفاق کیا گیا عالمی دنیا نے پاکستان کا موقف تسلیم کر لیا عالودی پھیلانے والے ترقی یافتہ ممالک سے تلافی کا مطالبہ کیا گیا تھا مصر کے شہر شرمش شیخ میں دو ہفتوں کے مذاکرات کے بعد معاہدہ منظور کر لیا گیا اجلاس میں قریب دو سو ملکوں کے نقصالات کی وزیر خارجہ بلاول بھٹو دنیا بھر میں کئی فورمز پر موسمیاتی تبدیلی پر انصاف کا مطالبہ کر چکے ہیں محلیات تبدیلی شہری رحمان نے گوپ ٹونٹی سیون اجلاس میں محلیاتی نقصانات کے ازالے کے لیے فنڈز قائم کرنے کے اعلان کی ویڈیو بھی شیئر کی پاکستان کی صفارتی محاصف پر بڑی کامیابی وزیر خارجہ اور وفاقی وزیر موسمیاتی تبدیلی کی کوششیں رنگ لے آئیں کوپ ٹونٹی سیون اجلاس میں محلیاتی نقصانات کی ازالے کے لیے فنڈز قائم کرنے پر اتفاق ہوا عالمی دنیا نے پاکستان کا موقع تسلیم کر لیا ہے آلودگی پھیلانے والے ترقی یافتہ ممالک سے تلافی کا مطالبہ کیا گیا تھا مصر کے شہر شرمل شیخ میں دو ہفتوں کے مذاکرات کے بعد معاہدہ منظور کر لیا گیا اجلاس میں قریب دو سو ملکوں کے نمائندوں نے شرکت کی سینئر تجزیہ کار میاں تاہر صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے ان سے اس حوالے سے بات کرتے ہیں میاں تاہر صاحب بہت شکریہ آپ وقت دینے کے لیے عالمی دنیا نے پاکستان کا موقع تسلیم کیا ہے محلیاتی نقصانات کے ازالے کے لیے فنڈز قائم کرنے پر اتفاق ہوا ہے کیا کہیں گے جی بالکل یہ اہم کامیابی ہے پاکستان کی اور وزیراعظم شباز شیف اور بلاول بٹو وزیر خارجہ ان کی ان تک مینٹیں ہیں اور انہوں نے وزیراعظم نے اور بلاول بٹو نے رامدہ دے فرسٹ اس کو تلافی کرنے کا اس کا انصاف دینے کا مطالبہ کر رکھا تھا کیونکہ یہ جو ہمیں بہتنا پڑا ہے سلاب کی صورت میں اور جتنی ڈیواز ٹیشن ہوئی ہے اور جتنی باز ڈیواز ٹیشن ہوئی ہے اور جس قدر ہمیں آئندہ بھی اس کے نقصانات کا سامنا رہے گا نہ صرف یہ کہ لوگوں کو لوگوں کی جانے اور مال اس میں گیا بلکہ جو ہماری فصلیں اب آئندہ جو افیکٹ ہوں گی ہیں زمین میں تباہ ہوئی ہیں اور پھر یہ ہے کہ یہ کیا یہ جو کلائمٹ چین کے نتیجے میں جو سلاب آیا ہے جو بارشیں ہوئی ہیں تو کیا یہ رک جائے گا یہ رکنے والا کام تو نہیں ہے کیونکہ جس طرح سے ترقی بیافتہ ملکوں نے ہمارے ہاں دنیا کی علودگی میں اضافہ کیا ہے اور وہ دن بہ دن کرتے جا رہے ہیں اس کی طرف تو توجہ نہیں ہے آج میں دیکھ رہا تھا کہ جو آرنٹونیو ہیں سیکٹی جنرل انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ دیکھیں یہ ایک ٹرسٹ بیلڈنگ کا ہم نے یہ تھوڑا ایک آغاز کیا ہے یہ جو امداد کا اعلان ہے یہ کوئی اضالہ مکمل نہیں ہے تو اس لیے کہ جو کلائمٹ چینج کے حوالے سے آوازیں اٹھ رہی ہیں ان پر کان دھرنے کی ضرورت ہے اس میں پرکی میافتہ ممالک اس دنیا پر اس گرہ عرض پر رحم کھائیں اور اپنی یہ جس طرح جس قدر وہ اضافہ کر رہے ہیں علودگی میں اور جس قدر وہ دنیا کو خطرات سے دو چار کر رہے ہیں اس پر وہ اپنے اقدامات اس طرح سے لیں کہ اب یہ مزید اضافہ نہ ہو ورنہ آج پاکستان ہے یہ تو پہلے مزید اعظم اور بلاول پوٹو زلطاری نے بھی بہت سی جگہوں پہ یہ کہا کہ یہ آج پاکستان ہے کل کوئی اور ہوگا اور پاکستان دوبارہ بھی ہو سکتا ہے اور کوئی اور ملک جو ہے وہ اس سے بڑی تباہی سے بھی پرچار ہو سکتا ہے تو یہ انسانیت کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے بہت بڑا خطرات ہیں یہ امداد آئی ہے یہ ایک بڑی اہم کامیابی ہے لیکن this is last this is not the last so میں سمجھتا ہوں کہ اس طرف یہ امداد دینا امداد لینا یہ امداد ویسے چیارٹی نہیں ہے اس میں امداد نہیں کہا جانا چاہیے یہ بسکلی اضالے کی رکھ لیکن یہ it's not enough اس پہ آگے بڑھنے کی ضرورت ٹھیک ہے امیتار صاحب ساتھ ہی رہی گا سینیہ تذیہ کر سلیم بخاری صاحب نے ابھی ہمیں جوائن کی ان سے بات کریں گے تو سلیم صاحب پاکستان کی سفارتی محاصل پر یہ جو بڑی کامیابی ہے اس پر کیا کہیں گے آپ دیکھیں میرے خیال سے یہ بڑی انکریجنگ بات ہے کہ انی طور پر پاکستان نے اپنا کیس جو ہے وہ اس کامیابی سے وہاں پیش کیا ہے کہ پاکستان ہی اس کا محرک بھی تھا آپ کو یاد ہوگا کہ مرطانیہ کے جو ہائی کمیشنر ہیں پاکستان میں وہ اور شہریر ایمان جو ہیں انہوں نے بلکے پاکستان کے کیس کی کہ وہ ترقیب دینے میں اس کی پریزنٹیشن میں اہم کردار ادا کیا ہے کوپ ٹونٹی سکس جو تھی اس سے پہلے جو ہوئی تھی اس میں پاکستان کا بڑا کنٹیبیشن تھا اور اب یہ جو کوپ ٹونٹی سیون ہے سیرمال شیخ جو مصد کا شہر ہے وہاں یہ ہوا ہے مذاکرات دو چیزیں میرے خیال سے نمائیا ہیں اس اعتبار سے کافیت تک یہ تاہیت نافت اس کی نشاندہ ہی کر دی ہے وہ ایک تو یہ ہے کہ پاکستان کا کنٹیبیشن جو ہے حالوظگی میں وہ زیرو پوائنٹ ایٹ یعنی نیگریجیبل ہے ہمارا جو صدا ہم نے بکتی ہے صداف کی صورت میں اس میں ہمارا کنٹیبیشن کوئی نہیں ہے اس لیے ہم سب سے زیادہ کنٹری ہیں جس کے ازالے کے لیے میکسیمم کوشن کی جانی چاہیے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ حکومت کی بلہموم اور بلخصوص شہری رحمان جو ہے ان کا بڑا کنٹیبیشن ہے پاکستان کا کیس پیش کرنے میں اور اس سے یقینی طور پر نہ صرف یہ کہ جو نقشانات اب تک ہو چکے ہیں ان کا بہت حد تک ازالہ ممکن ہوگا بلکہ آنے والے دنوں میں یعنی آنے والے سالوں میں کیونکہ مونسون تو ہر سال آتا ہے اس کے لیے بھی بہت سا تحفظ جو ہے وہ حاصل ہو جائے گا پاکستان کو تو یہ ڈپلومیٹک فتح تو اپنی جگہ ہے جو کامیابی ہے لیکن اس کا پاکستان کو مالی طور پر بھی بہت سائدہ پہنچے گا ٹھیک ہے سلیم بخاری صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا میاں تاہر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے آپ کا بھی بہت شکریہ مفاقی وزیر موسمیاتی تبدیلی شہری رحمان کہتی ہیں ترقی پذیر ممالک کے لیے فنڈز کے قیام پر شکر گزار ہیں پاکستان کو موسمیاتی تبدیلیوں سے بدترین سیلاب کا سامنا کرنا پڑا کوپ ٹیمٹی سیون کی جانب سے یہ مصفر سنگی میل ہے شہری رحمان کا کوپ ٹیمٹی سیون کی موقع پر جی سیمٹی سیون اجلاب سے خطاب جو موقع دیگر کا مقا کرنا کنیم کنیم جگہ کنیم مجھو سی مجھو ڈیلی 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 کیونک سپورت کے اچھے رہے ہیں موسمیاتی تبدیلیوں سے متعلق آدمی سطح پر پاکستان کا موقع تسلیم ہونے پر وزر آسم شہباز شریف کا ردعمل ٹویٹ میں کہا کوپ ٹیونٹی سیون میں پنڈ کا خیام موسمیاتی انصاف کے حدف کی طرف پہلا اہم قدم ہے شہری رحمان اور ان کی ٹیم کی کوششیں قابل تاریف ہیں یہ عبوری کمیٹی پر منحصر ہے کہ وہ تاریخی ترقی کو آگے بڑھائے موسمیاتی تبدیلیوں سے متعلق آدمی سطح پر پاکستان کا موقع تسلیم ہونے پر وزر آسم شہباز شریف کا ردعمل سامنے آیا ہے وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں ہم نے عالمی فارمز پر موسمیاتی انصاف کی افادیت پر زور دیا کیونکہ یہ پاکستان ہی ہے جو موسمیاتی تبدیلیوں سے سب سے زیادہ متاثر ہوا موسمیاتی آفات کا شکار پوری دنیا کے مقدمے کو لڑ رہے ہیں سیلاب سے متاثر ہونے والے بچوں پر خصوصی توجہ دینے کی ضرورت ہے گزشتہ مہینوں میں سیلاب اور شدید بارشوں سے متاثر ہونے والے تین تیس ملین افراد میں سے اقتہائی بچے ہیں توشہ خانہ تحائف کی فروخت کی تحقیقات میں بڑی پیشفت ہوئی ہے پراہ گوگی کا بیرون ملک سفر کے لیے جمہوریہ وینو آتوں کا پاسپورٹ استعمال کرنے کا انکشاف ہوا ہے پراہ گوگی کے پاکستان سے باہر جانے کا امیگریشن ریکارڈ موجود نہیں حکومت نے یو اے سے پراہ گوگی کا ریکارڈ حاصل کر لیا پراہ گوگی کو سمگلنگ میں مدد دینے والوں کے گرد گھیرہ تنگ کرنے کا فیصلہ ذرائع کے مطابق پراہ گوگی دوہزار اٹھارہ سے دوہزار بائیس کے دوران کئی بار یو اے گئی پراہ گوگی نے پاکستان سے باہر جانے کے لیے نیجی تیارے استعمال کیے نیجی تیارے پر عامد رفت کے باعث پراہ گوگی کی امیگریشن نہیں ہوئی پراہ گوگی کو امیگریشن میں سہولت دینے والوں کے خلاف تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں نیجی تیاروں کی مالکان کے خلاف بھی تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا ہے توازو نے اس کو بگاڑ دیا ہے میں یہ بات بار بار کہتا ہوں کہ عمران خان زینی طور پر ایک مفلوج آدمی ہے اور اس کی کوئی سمجھ میں نہیں آتی بات اس کے ساتھ جو لوگ کھڑے ہیں وہ سارے پریشان ہیں کہ یہ کس پاگل کے پیچھے ہم چل پڑے ہیں اور پتہ نہیں کہاں میں جا کر یہ گرائے گا کسی کھائی میں جا کر ہم اپنے ساتھ گرائے گا یہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ادارے بھی خاص طور پر عدالتیں بیوروکریٹس ججز اور بیڈیا کے دوست جن کو یہ دھمکیاں دیتا ہے جن کے خلاف یہ جھوٹے الزامات لگاتا ہے وہ کم از کم اس کو سوال تو کرو اس سے کوئی اس کو ڈیفرمیشن کے نوٹس بیجے کوئی اس سے پوچھے تو صحیح کہ یہ آزادی تمہیں کیا ملی ہوئی ہے کہ جب تمہاری مزی میں آتا ہے جس کی تم چاہتے ہو پکڑی اچھال دیتے ہو جس کے مرضی آتی ہے تم اوپر عزامت لگا دیتے ہو اور کچھ نہیں پتا ہے اس آدمی کو کبھی کہتا ہے کہ جی وہ رول آف لاؤ ہونا چاہیے تمہیں لاؤ کے کخلی پتا کہتا ہے آئین کی بالا دستی ہونے چاہیے آئین کا تمہیں کخلی پتا جمہوریت میں ایسا نہیں ہوتا جمہوریت کا تمہیں کخلی پتا اور باتیں تم بیٹھ کے ایسی کرتے ہو یہ صرف اور صرف دباؤں میں لاکر بلیک میل کر کر اپنے چھوٹے چھوٹے مضموم سیاسی مقاصد کو حاصل کرنا چاہتا ہے اور یہ کتنی افسوس کی بات ہے کہ آج جب ہم اس ملک میں بیٹھ کر جو بھی بات کر رہے ہیں اگر کوئی ایک پیچ پر ہے تو عمران خان ہے اور بھارت کا میڈیا ہے سیم پیچ پر ہے جو عمران خان کہہ رہا ہے وہاں مودیر جو ہے وہ خوشی سے نہ چرائے وہ پتا نہیں بنگلے ڈالا ہوگا وہاں ان کے جو ریٹائر فوجی ہیں ان کی ویڈیوز آپ بھی دیکھتے ہیں کیا وہ کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی بھارت نے اربوں روپے خرچ کر کے سالہ سال کوششیں کر کے وہ کچھ حاصل نہیں کیا جو عمران خان نے پچھلے چھ سات مئینوں میں ان کو وہ مواقع فرام کر دی ہیں یہ کوئی بھی شخص دیکھیں میں ایک پارٹی کا ورکر ہوں میں اپنی پارٹی کے مفادات کا تعفوز کرتا ہوں کئی چیزیں میں ایسی نہیں کرتا جس سے میری پارٹی کے وقار کو اس کو نقصان پہنچ سکتے پہنچے میں کوشش کرتا ہوں کہ نہ ہو لیکن اگر میرے ملک کی کئی بات آئے تو یقیناً میرا ملک میری پارٹی سے بھی زیادہ بالتر ہے میں شاید پارٹی کے مفادات کو سیکریفائز کر دوں گا کمپرومائز کر دوں گا لیکن ملک کے مفادات پر کمپرومائز نہیں کروں گا یہ پاگل آدمی اس کو یہ احساس نہیں ہے کہ اس ملک نے اس کو وزیراعظم کیسے بھی جیسے تیسے بنایا اس ملک کا یہ وزیراعظم رہا ہے اس کو اس وزیراعظم کے عوضے پر فائض ہونے کے بعد یہ کرون اور اربوں روپے کے طائف ملے جس کو بیچ کر یہ امیر ہوا ہے اس کو شرم نہیں آتی ہے یہ اس ملک کے مفادات کا سودا کر رہا ہے اس ملک کے مفادات کو یہ اپنی اناکی بھین چڑھا رہا ہے یہ کسی طور پر بھی قابل قبول نہیں ہے اس آدمی نے کسی ادارے کو نہیں چھوڑا الیکشن کمیشن جو میں سمجھتا ہوں کہ بہت عرصے بعد کم از کم میری سیاسی زندگی میں مجھے اتنا بہتر الیکشن کمیشن کبھی نظر نہیں آیا جو اصولوں پر قانون کے مطابق فیصلے کر رہا ہے اور اپنے ادارے کو چلا رہا ہے اس کو اس پر بھی اعتراض ہے اس لیے کہ اس کی بات نہیں مانتے اس لیے کہ وہ جو فورن فنڈی کا کیس تھا اس کی مرضی کا اس پر فیصلہ نہیں دیا اس لیے کہ توشا خانے میں جو چوریاں اس کی پکڑی گئی ہیں اس کی مرضی کا فیصلہ لیشن کمیشن نہیں دیتا اس لیے وہ اس کو برا لگتا ہے میڈیا جو سارا دن اس کو دکھاتا رہا اس کی خالی کرسیاں نہیں دکھاتے تھے آپ بھئی آپ نے اس کو زمین سے اٹھا کے آسمان پر پہنچا دیا اس نالائک آدمی کو آپ نے پاکستان کا بڑا سیاسی لیڈر بنا دیا لوگوں کو دکھا دکھا کے دکھا دکھا کے اس کے جھوٹ کو بیچ بیچ کے آپ نے اس کو ہیرو بنا دیا آج آپ کو بھی سب کو کہتا ہے کرائے کے ٹٹو ہیں وہ انکر جو اس کے ورکر بنے ہوئے تھے سارے کے سارے آج یہ کہتا ہے کہ وہ باہر سے پیسے لیتے ہیں تو یہ سوال میڈیا کو بھی کرنا چاہیے یہ سوال ان انکرز کو بھی کرنا چاہیے کہ تمہارے پاس کیا ثبوت ہیں کہ ہمارے پاس باہر سے پیسے آتا ہے میڈیا کے مالکان کو سوال اٹھانا چاہیے کہ تمہارا بس کیا ثبوت ہیں جس کی بنات پر تم ہمیں کرائے کے ٹٹو کہتے پھر رہے ہو یہ چیزیں اگر ہم نہیں کریں گے تو یہ مسئبت جو میرے لئے آپ کے لئے نہیں ہے یہ مسئبت اس ملک کے لئے ہے یہ آدمی اس ملک کی معیشت کو تباہ برباد کرنا چاہتا ہے اس آدمی نے جب وزیراعظم تھا جب اس کی وزارت عظمہ جا رہی تھی تو اس نے کوشش کی کہ پاکستان کی معیشت برباد ہو میں نے نہیں کہا تھا ان کے وزیروں نے کہا کہ عمران خان جاتے جاتے نئی حکومت کے راستے میں بارودی سرنگیں سرنگیں بچھا کے گیا ہے یہ بارودی سرنگیں پاکستان کے راستے میں بچھائی گئی تھی پاکستان کے لوگوں کے راستے میں بچھائی گئی تھی پاکستان کی معیشت کے راستے میں بچھائی گئی تھی اور اس کا جو خمیازہ ہے وہ ہم اور آپ اور اس ملک حرادی بکت رہے وہ بھی بکت رہے ہیں جو پی ٹی آئی کے فالوور ہیں وہ بھی بکتر ہیں جو عمران خان کے جلسوں میں جاتے ہیں وہ بھی بکتر ہیں جو عمران خان کی وجہ سے گمرائی کا شکار ہے وہ بھی خیش شکار ہوئے ہیں اب اگر آئی ایم ایف کے ساتھ یہ حکومت معاہدہ کرنے جاتی ہے تو شوقت ترین اپنے وزرائے خزانہ کو دو صوبوں کے فون کر کے کہتا ہے جو آپ کے سامنے بات آئی ہے فون کر کے کہتا ہے کہ آئی ایم ایف کو کہو کہ ہم اپنی کمیٹمنٹس کو پورا نہیں کریں گے اس لیے وہ کہلوارا تھا کہ آئی ایم ایف کے ساتھ آپ کو معاہدہ نہ ہو سکے اور خدا نہ خواستہ یہ ملک جو ہے وہ بینکرٹ ہو جائے یہ ملک اگر بینکرٹ ہوتا ہے تو سارے جو قومیں اس کی سزا بکتے گی اور اتنی مشکلات کا ہم شکار ہوں گے جس کا ہم اعضالہ کرنا شاید مشکل ہو جائے گا تو یہ آدمی اداروں کو تباہ کرنا چاہتا ہے ملکی معیشت کو تباہ کرنا چاہتا ہے خدا نہ خواستہ ملک کو تباہ کرنا چاہتا ہے اپنی ہٹ درمی اور انا پرستی کی بھیر سب کو چڑھانا چاہتا ہے میں گزارش کرنا چاہتا ہوں ان لوگوں سے جو اس کی گمرائی کا شکار ہیں جن لوگوں کو صبح وزیر سعید غنین اس کو انفرس کر رہے ہیں